بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسل على سیدنا ومولانا محمد النبی علیہ وآلہی 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 بارک وسلم صلا가는 وآلہی وآلہی کے عرصب اصب instructor غاؤس بنگالہ شمش قمر پرانی کتاب سے میں مخاطب ہوں صدا بھار اسلام دین کی بات السلام اللہ مسل على سیدنا وآلہی 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 بارک وسلم سلglass وآلہی وآلہی بارک وسلم میرا چینل لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے سنیے سنائیے دیکھئے دکھائیے سرکار غوث بنگالہ کے چاہنے والوں میں پھیلائیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد النبی المی والی و صحابہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دادا حضور سرکار کے اب وصال کا وقت آگیا ہے اور انہی حالات و واقعات کو میں کھرم بند کر رہا ہوں آپ کو سنا رہا ہوں یہ دیکھئے سفہ سفہ ایک سٹھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد النبی المی والی و صحابہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صفہ ایک سٹھ تلاوت فرمائی آیت کریمہ کے تلاوت فرمائی بڑے سرکار سرکار غوث بنگالہ نے اس سے پہلے باقی حضار ڈالا گیا ہے تلاوت فرمائی سنتے ہی آپ آپ کی بیچینی دور ہو گئی دادا حضور کی اور سکون حاصل ہو گیا پھر پانچ عدد شیب اٹھا کر آلہ حضرت کو مرحمت فرمائی اور حکم دیا جاؤ بز میں روحانیت پارٹ صفہ ستائیس بز میں روحانیت آلہ حضرت اٹھ کر باہر تشریف لے آئے لیکن آپ کی حالت لخت بلخت بدلتی گئی چہرے مبارک پر ایک رنگ آتا اور دوسرا جاتا کہ ایک بیک آپ اٹھ بیٹھے اور فرمایا شمش الدین جلدی آؤ دیکھو مرشد طریقت حضرت احمد تارہ بلی اور پیر طریقت حضرت بھائی جان قبلہ اپنے اکابر کے ساتھ ساتھ رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے ہوئے ہیں پھر چند لمحوں کے بعد ارشاد فرمانے لگے یہ دیکھو مولا کائنات حسیدنا علی قریم اللہ وجہ کی سواری آ رہی ہے فرماتے ہوئے آپ بے اختیار کھڑا ہونے لگے لیکن قوت جشمانی جواب دے چکی تھی لڑکھڑا کر بیٹھ گئے حالات دگر وہ ہو چکی تھی حکیموں نے لخت منگوایا تقریباً دس بجے آپ نے دریافت فرمایا ساتھ چند منہ کتنا بجا برامت لوگوں نے جواب دیا حضور دست بجے ہیں آپ نے چائے تیار کرنے کا حکم دیا اللہ حضرت نے آپ کو سہارہ دیا اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والے ہی و صحابہ ہی بارک وسلم صلاتاً و سلام دادا حضور کا وقت رخصہ تھا آپ دیکھئے ہم لوگ پڑھتے ہیں ہم لوگ دعا میں ہے وقت مردن فقر را شمش الہدا وردام یہ دعا میرا میرا چینل میں ڈالا ہوا ہے بھائی لوگ تلاش کر کے دیکھو اور پڑھو وقت مردن فقر را شمش الہدا وردام تو ہمارے سرکار لوگ کے جب ویسال ہوتا ہے تو آپ دیکھئے کیسے مولا اکانات آتے ہیں تو آپ سوچئے کہ یہی نہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے دوستوں میرے دوستوں سے ملو میرے دوستوں کی محبت میرے دوستوں کی دوستی میرے لیے ہے باقی سب تمہاری لیے اللہ مصالحہ لے سیدنا و مولانا محمد نبی ال killing والے ہی وآ صاحب ہی بارک وآ سلم سلادن والسلام اس کی پوری تفصیل میں نے ڈالا ہے اب صفحہہ 60 سے آگے صفحہ 62 اللہ مصالحہ لے سیدنا مولانا محمد نبی الک حضرت سمچودین شواہو نے سہارہ دے کر بٹھایا اور چائے پلائی پھر حضرت بڑے پیر صاحب نے نہایت شگفتگی کے ساتھ اعلیٰ حضرت اور لوگوں کو وہاں پر سے رخصت کر دیا اب خدمتِ عالیہ میں صرف خادمِ خاص جناب بلاقی میاں رہ گئے ہوا الرفیق العلا اب اپنے اللہ سے ملنے جا رہے ہیں سرکار تنہائی کے عالم میں ہر جانب خاموشی خاموشی چھائی ہوئی تھی کبھی کبھی حضرت مراقبے سے سر اٹھاتے اور رشاعت فرماتے ہوا اللہ احد ہوا اللہ احد تقریباً اگارہ بجے زبانِ مبارک سے کلمہِ شہادت جاری ہوا پھر پاس النفوس کا شغل رہا ٹھیک اگارہ بجے ہوا الرفیق العلا کہتے ہوئے جانِ آفری کے ثبوت فرما دی جیسے یہاں کئی وصال کی خبر لوگوں کو ہوئی عقید مندوں کا حجوم ہو گیا اور صورتی اور ناخداؤں کی تعداد سب سے زیادہ تھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والی وآلہ صحابی بارک وسلم صلاتاً و سلامن اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا حضور فقد اندرابی رضی اللہ تعالی عنہ والد سرکار غوث بنگالہ کے سورتی اور ناخداؤں ناخداؤں بولتے ہیں وہ لوگ کو جو جہاز ران کشتی چلاتے ہیں جہاز پہلے بڑی بڑی جہاز لکڑی کی ہوتی تھی ابنا یہ سب جہاز بن گیا ہے تو اس سے لوگ کلکتہ آتے تھے تجارت کے لئے اور سب سرکار دادا پیر کے چہانے اور محبت کرنے والے تھے اس نے ناخداؤں مسجد بنا ہوا ہے آپ سورتی قبرستان راجہ بجار میں مطفن ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد نبی الامی وآلہی وآلہ صحابی بارک وسلم صلاتاً و سلامن اے گئے میرا چینل لائک کیے سبسکرائب شیئر کیجئے گھنٹی بجائیے اور سرکار کے چھانے والوں میں پھینے